اسلام علیکم ویٹ لاز کرنا ہے اور آپ کو پی سی اوز کا ایشو ہے اور ہمارا ٹاپک بھی یہ چل رہا ہے بہت ساری لیڈیز کو ڈاکٹرز بولتی ہیں آپ نے ویٹ لاز کرنا ہے آپ نے آپ کو ففٹی فائی پر لے آئیں ففٹی پر لے آئیں تب آپ کا مسئلہ ہلو ہوگا اور زیادہ تر ان کو اتنی کریش ڈائٹ دی جاتی ہے تاکہ ان کا ویٹ جلدی سے لاز ہو جائے اور اس کے ساتھ بہت زیادہ واغ کرنے کو بولا جاتا ہے دس ہزار سٹرپ لینے لمبی واغ کریں وی سٹرینٹھ ٹریننگ کی کبھی بات ہی نہیں ہوئی جبکہ آپ کو سٹرینٹھ ٹریننگ کرنی بہت ضروری ہے اگر آپ سٹرینٹھ ٹریننگ کرتے ہیں اور آپ کا ویٹ اگر آئیڈیل نہیں بھی ہوتا آپ کا ویٹ اگر بی ایم آئی کے مطابق نہیں بھی ہوتا تو دن بھی آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا کیونکہ آپ کی سٹرینٹھ جب ڈویلپ ہوتی ہے دن آپ کی باڈی کی فٹنس امپروو ہوتی ہے آپ سخت جان ہو جاتے ہیں آپ سٹرینٹھن ہو جاتے ہیں آپ کی باڈی کے ان سے لاؤس ہوتا ہے آپ مسکولر باڈی والے ہو جاتے ہیں آپ کی باڈی کی شیپ بہت اچھی آتی ہے اور آپ کے ہیلتھ ایشو زیادہ جلدی رزول ہوتے ہیں آپ زیادہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں آپ زیادہ سمارٹ ہو جاتے ہیں آپ نے سٹرینٹھ ٹریننگ لازمی کرنی ہے اگر ڈاکٹر نے آپ کو بولا ہے نا کہ آپ نے ویڈ سفٹی فائیو کیجی کرنا ہے اور آپ سٹرینٹھ ٹریننگ کرتے ہیں اور آپ کا ویڈ ستر کلو بھی ہے نا then آپ فیفٹی فائیو والوں سے کہیں زیادہ بہتر ہوں گے then آپ فیفٹی فائیو والوں سے کہیں زیادہ ایکٹیو ہوں گے آپ فیفٹی فائیو والوں سے کہیں زیادہ خوبصورت نظر آئیں گے آپ نے سٹرینٹھ ٹریننگ لازمی کرنی ہے اور یہ کوئسٹن کل بہت زیادہ آیا کہ ہمیں ویڈ لاؤس پر تو لگایا جاتا ہے ہم لوگ فیفٹی فائیو پر آ کر اور زیادہ کمزور ہو جاتے ہیں اور زیادہ ویک ہو جاتے ہیں اور زیادہ ویکنس فیل ہوتی ہے باڈی کے اندر تو کیا کرنا چاہیے سٹریندھ ٹریننگ لازمی کرنی آپ نے کس طرح کرنی ہے گھر میں آپ کس طرح کر سکتے ہیں یہ میں نے آپ کو بتانا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں میں کچھ ایکسرسائزز آپ کو بتاؤں گا اگر آپ یہ گھر میں کر لیتے ہیں تو آپ کی ساری باڈی کی سٹریندھننگ ہو جائے گی آپ کی ساری باڈی ایکٹیو ہوگی سارے مسل ایکٹیو ہوں گے سارے مسل جو ہے وہ ادھر ان کی اچھی ایکسرسائز ہو جائے گی تو کرتے ہیں سٹارٹ سبسکرائب می چینل میں ہو بلال کا موکہ فٹنس لیں جی اس میں آپ کو چاہیے دو ڈمبر دو ڈمبر کس طرح گئے دو کلو کے لیلے وہ بھی اچھا ہے دو کلو سے لے کر چار تلو تک آپ ڈمبر یوز کر سکتے ہیں جتنی اچھی آپ کے اندر سٹرنٹھ ہے اتنا آپ ڈمبر بڑھا سکتے ہیں لیکن اگر آپ سٹارٹ کریں تو دن آپ ٹو کیجی سے سٹارٹ کریں اگر آپ کے گھر میں ڈمبر ہے تو بھی ٹھیک ہے نہیں ڈمبر تو آپ ہم سے آرڈر بھی کر سکتے ہیں ہمارے پاس آویلیبل ہے لیں جی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کے پاس ڈمبر ہوگے آپ نے لیکس کو وائڈ کر لینا ہے کتنا وائڈ کرنا ہے جتنے آپ کے شولڈرز ہیں آپ اپنے شولڈرز کو دیکھیں آپ کے شولڈرز کتنے چوڑے ہیں کتنے کھلے ہیں کتنی ویڑت ہے اس کے این مطابق آپ نے لیکس کو وائڈ کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ میرے شولڈرز کے بلکل برابر لیکس ہو چکی ہیں اب میں نے ادھر بیٹھنا ہے نیچے یہ دیکھیں میں نیچے بیٹھتا جاؤں گا ہلکا سا یہ دیکھیں ڈمبرز کو ٹچ کیا کھڑے ہو گیا یہ ایک سٹیپ پھر ہاتھ ادھر یہ دو سٹیپ پھر ہاتھ سیدھے یہ تین سٹیپ ٹھیک ہے اس میں کیا کیا یوز ہو رہا ہے اس میں سب سے پہلے ہمیں نیچے آیا ٹھیک ہے اور میں اٹھا تو میری لیکس یوزیں اب میں کھڑے ہوا ٹھیک ہے اور یہاں تک لے کر آیا بیٹھ کو میرے بازگوں کا استعمال ہوا اب میں اس کو پرس کیا تو میرے شولڈرز کا استعمال ہوا اب ادھر میں نے تھوڑی دیر ہولڈ کیا تو میرا کور کا استعمال ہوا کور کے مسلس کا سیم اسی طرح میں دوبارہ پھر کروں گا ٹھیک ہے لیکن آپ نے اس کو سلو سلو کرنا ہے سیم اسی طرح جس طرح میں پرفارم کر رہا ہوں یہ دیکھیں تین ہو گئے سلو سلو ٹھیک ہے مجھے غور سے دیکھیں تاکہ آپ بھی بہت اچھے طریقے سے اس کو پرفارم کر پائیں یہ دیکھیں پانچ یہ دیکھیں چھ اکی یہ دیکھیں سات اکی بہت سلو بہت ارام سے آٹ یہ دیکھیں سلو سلو نو ایک اور اور یہ دس ٹھیک ہے لیکن آپ بیس بار کریں گے اگر آپ ٹھیک کر رہے ہیں تو آپ دس بار کریں پھر اس کو چینج کر لیں پھر نیکس کر لیں لیکن میں نیکس ایکسرسائز بتاتا ہوں یہ ایکسرسائز کرنے کے بعد اب آپ نے نیکس ایکسرسائز کرنی ہے اگر آپ کے پاس بینچ ہے تو اس کے اوپر لیڑ جانا ہے نہیں تو آپ یہ دیکھیں یہ بینچ کے اوپر آپ لیڑ گئے ٹھیک ہے آپ کے پاس گھر میں کچھ بھی آپ اس کے اوپر کر سکتے ہیں تو ہاتھ بلکل سیدھے ہیں بلکو سٹریٹ ہاتھ کھلیں گے یہاں تک آئیں گے ٹھیک ہے پھر یہاں سے یہ کلوز ہوں گے اوکے اور کلوز ہو کر پھر ہاتھ بھی سیدھے ہی ہیں اور سیدھے پیچھے جلے جائیں گے یہاں پر ٹھیک ہے یہ ایک بار ہو گیا ٹھیک ہے اس کو بھی ہم نے اسی طرح بیس بار کرنا ہے لیکن بہت سلو کرنا ہے ہر چیز کو فیل کرنا ہے آرام آرام سے کرنا ہے ٹھیک ہے جتنا آپ فیل کریں گے اتنا آپ کے لئے اچھا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ یہ دیکھیں یہ تین اوکے یہ دیکھیں یہ چار اوکے بیری گوڈ یہ دیکھیں یہ پانچ یہ دیکھیں یہ چھے اوکے کسی طرح ہم اس کو چلاتے جائیں گے سلو سلو گھماتے جائیں گے اور انجوائے کرتے جائیں گے اور اس کو کریں گے ٹونٹی ٹائم بیس بار کریں گے ٹھیک ہے دیکھیں گوڑ گوڑ سے کس طرح میں کر رہا ہوں سب سے پہلے ہاتھ بیٹوں کو سیدھے میں پھیلا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ میری چیسٹ کے برابڑا ہے جہاں سے میں نے دوبارہ اٹھایا آپ سے میں ملایا ٹھیک ہے اب بلکل سٹریڈ ہے آپ پیچھے جائے گا آپ یہاں پر یہاں سے دوبارہ میں نے یہ کھائچ لیا ٹھیک ہے اس کو ہم کریں گے ٹونٹی بار بیس بار کریں گے ٹھیک ہے اب اس کے بعد نیفٹ ایکس آئید آپ نے اسی طرح لیٹر رہنا ہے آپ نے دمبر اسی طرح ر نہیں ہوتا تو یہ ہے کہ نمبر کے بغیر بھی آپ کر سکتے ہیں اب دیکھیں آپ اب یہاں سے بیٹھیں گے اٹھ کے بیٹھ گے اب یہاں پر آپ کھڑے ہو جائیں گے نمبر ادھر ہی رہیں گے اور ہیل اوپر اٹھائیں گے ہیل پھر واپس رکھیں ہیل بیٹھیں ہیل لیٹھیں ٹھیک ہے یہ ایک ہوگا اب اس کو بھی ٹونٹی ٹائم کریں گے ٹھیک ہے یہ باقی جتہیں بھی مسئل رہتے ہیں اس میں ایک فرسٹ آپ اٹھیں آپ کا بیلی پھر اٹھیں آپ کے تھائیس پھر اٹھائیں آپ کی پینیاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں آگے دیکھیں اب اس کو آپ ٹونٹی ٹائم کریں گے ٹھیک ہے 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 سمجھ رہی ہے بہت ہیزی آرام سے کرنا ہے اور یہ بھی آپ نے ٹونٹی ٹائم کرنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ بھی آپ نے ٹونٹی ٹائم کرنا ہے اب کرتے ہیں نیچس بات یہ کرتے ہوئے آپ کی mind میں بہت سارے question آ رہے ہوں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے بی ام آئے کے مطابق اگر ویڈ کرنا ہے تو تب ہی مارے مسئلہ لوں گے نہیں ایسا نہیں ہے بی ام آئے کے مطابق میرا ویڈ نہیں ہے میرا ویڈ ہے ہندرڈ کے جی ویسٹ میری ہے تھرٹی تھری ٹھیک ہے دیکھتا میں ایسے ہوں جیسے میں سیمٹی ایٹ گیجی کھا ہوں ایٹی گیجی کھا ہوں ٹھیک ہے لیکن ویڈ میرا ہندرڈ گیجی ہے سیم اسی طرح آپ لوگ بھی ہو سیم اسی طرح جتنے بھی موڈرز ہیں جتنے بھی ایکٹرز ہیں جتنے بھی لوگ ہیں جن کو آپ دیکھتے ہو خواہش کرتے ہو کہ ہماری باڈی اس طرح کی ہو جائے ان کا ویٹ ہوتا ہے جو ان کے سائز نظر آ رہے ہوتے ہیں جو ان کی شیپ نظر آ رہی ہوتی ہے ان چیزوں کا ویٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور وہ ویٹ میٹر کرتا ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح ہمیشہ جب بھی آپ نے بی ایم ای کے ساتھ سے اپنے آپ کو لے کر آنا ہے تو دین آپ ٹین سے ٹونٹی پرسنٹ اپنے مسلز کا ویٹ اوپر رکھے کہ ہمیں نے اگر مسلز بڑھا لینا ہے ٹین ٹو سیفٹی ٹونٹی پرسنٹ تو دین میرا ویٹ کتنا ہوگا اگر آپ کو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں آپ کو ففٹی کیجی کا ہونا چاہیے تو آپ کوشش کرو کہ آپ نے سٹرنٹھ ٹریننگ سے کرنا ہے اپنے آپ کو ٹھیک ہے اور سکسٹی فائیو کیجی کرنا ہے سکسٹی فائیو کیجی پر آپ کے لک اچھی ہوگی آپ زیادہ انرجیٹنگ ہوں گے آپ زیادہ سٹرنٹھن ہوں گے آپ زیادہ ایکٹیم ہوں گے آپ زیادہ اچھے نظر آوگے آپ ہشاش بشاش نظر آوگے آپ کا فیس ڈل نہیں ہوگا آپ کا بال نہیں گریں گے آپ کا بیڑا غرق نہیں ہوگا کہ آپ ویٹ لاؤس کرتے کرتے کافی کچھ لاؤس کر بیٹھتے ہیں جبکہ وہ لاؤس کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایک ہی لاؤس بڑا ہے کہ آپ ویٹ لاؤس کریں فیٹ لاؤس کریں اپنی باڈی کی اچھی شیم دیں تو پھر آپ اچھے نظر آئیں گے اس کے علاوہ کوئی کوئیسٹن ہے تو میں آذر ہوں انشاءاللہ نیکس ویڈیو آپ کے اوپر ایک اور بنائیں گے اللہ حافظ